شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مردے کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتان لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اصیر بنانے کے خواہا ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطور قادری رضوی دامت برکاتہ برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان رائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبہ دل مدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این نا انزلناه في لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من ألف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بئذن ربیهم من كل امر سلام سلام ہی حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ جب جل آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب جل آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا سکرات کی جب سختیاں سرکار ہوتاری سسرات کی جب سختیاں سرکار ہوتاری حسن نکہ صدقہ سر پالی ضرورانہ حسن نکہ صدقہ سر پالی ضرورانہ سر پالی ضرورانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جانا نکہ سنجھے بھول نہ جانا جانا سکرات کی جل آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا بادر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے سرکار برے خواتی میں سے مجھے کو بچانا سرکار برے خواتی میں سے مجھے کو بچانا سرب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے کاش کہ میری ایمان نے کاش کہ میری ایمان نے مجھ کو نہ جنا ہوتا ایمان کی حفاظت کے سوال خالی نہیں جائیں گے دربار نبی سے جب آ ہری وقت آئے اجھے بھول نہ جانا سرکار برے خواتی میں سے مجھے کو بچانا جب روحوں میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو جب روحوں میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو شیطان نے لائی سے میرا ایمان بچانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب کبر کی تنہائی میں خبرہ میرا دے جب کبر کی تنہائی میں خبرہ میرا دے مجھے بھول نہ جانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا فرمائے گے جس وقت گلاموں کی شفاعت میں بھی ہوں گلام آپ کا مجھے کو نہ بھول نہ نہ فرما کہ شفاعت میری اے شاف مہش دو زخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا یا شاہ ہے مدینہ ماں رمضان کا صدقہ یا شاہ ہے مدینہ ماں رمضان کا صدقہ جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے ہو جائے گا آتار کی بخش کا بہانا ہو جا جا اگا آتار کی ہو جا جا اگا آتار کی ہو جا جا اگا آتار کی بخش بخش کا بہانا جب آتار خریب آتار مجھے بھول نہ جانا یہ عرض گناہ گار کی ہے شا ہے زمانا سرکار برے خاتم سے ہم کو بچانا بچانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین ี اللہ بن امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے ایک ایمان صورت واقعہ نفیل کیا ہے ایک بذل فرماتے ہیں کہ میں ایک بار سفر حج پر روانہ ہوا ایک اور شخص بھی شریک سفر تھا وہ اس سے بیٹھتے چلتے پھرتے قطرت درد و سلام پڑھتا رہتا تھا میں نے اس سے سببِ قطرتِ برود دریافت کیا تو اس نے مجھے اپنا قصہ سنایا بات یہ ہے کہ جب میں پہلی بار اپنے والدِ غیرامی کے ساتھ اچپن چلا تھا ایک منزل پر ہم نے پڑھاؤ کیا ہم سو گئے میں نے خاتے کہا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہہ حفظت کی نہیں سونے والے تیرا باپ سویا رہ گیا ہے اور اس کی موت واسے ہو چکی ہے اور تاں تھی اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا ہے میں چونک پڑا ہاں کھل رہی کر یہ بھی میرا باپ لے جا تھا میں نے باپ کے چہرے سے جب چادر اٹھائی تو باتے ہی میرا باپ مر چکا تھا اور چہرہ اس کا کالا ہو گیا تھا میں ستمے سے نلال ہو گیا یہ مصطفیرت غریب الوطنی اور یہاں پر نیایتی رنگیتہ اور غمگیم تھا ناغاہ میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خوفناک منظر دیکھا کہ چار کالے کالے حبشی بڑے بڑے نورے کا گرد اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے میرے باپ پر مطلع تھے ابھی یہ منظر میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں نور کا چاندنا ہو گیا اور ایک حضیر و جمیز شخصیت کا ولود محصود ہوا آتے ہی اس نورانی ہنسی نے ان چاروں حبشیوں کو ہٹا دیا اور پھر میرے والد کے سیاہ جہرے پر اس نے اپنا گورا گورا ہاتھ پھیرا اور پھر مجھے پکار کر کہا کہ اے مصافر تیرے باپ کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے منور کر دیا میں آگے بڑھ کر اس کا دامن تھام لیتا ہوں اور اس سے عرض کرتا ہوں کہ نور کے پیکر اپنا تعرض بھی کرائیے کہ آپ کون ہیں اس غریب الوطنی اور مصافرات کے عالم میں آپ نے میری قصیبت دور کر دی تو وہ نور کا پیکر مجھتایا پھول جھرنے لگے الفاظ کچھ یوں بنے کہ تم مجھے نہیں جانتا میں تیرا آقا محمد اللہ تعالیٰ میری آنکھ پھولیں واقعی جب میں نے اپنے والد کے چہرے کو دکھا تو میرے والد کا چہرہ نور سے جگ منا رہا ہے اُت وقت سے میرا یہ غرد ہے کہ اُت سے بیٹھتے چلتے کھلتے ضرورت و سلام کی گجرے نکاتا رہا ہے اللہم صلی وسلم مبارک علیٰ سیدنا و مولانا محمد نبجل بجل حبیب العالیٰ قدر العظیم الجام و علیٰ آلہیٰ و صحبہ صلی وسلم صلاة والسلام علیکہ یا قیدی یا قیدی یا قیدی یا رسول اللہ سنبیو الغافلین میں حضرت فقیح ابو اللہ سمرخندی رحمت اللہ تعالیٰ لے نکل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ آپ بھی کہیں لا الہ الا اللہ ماشاء کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے موں سے ایک سبز پرندہ نکلتا ہے اس کے دو بازو یا قوت اور موتیوں کے مطلب اس میں جڑا ہوتے ہیں وہ تیدہ عرش کی طرف پرغاز کرتا ہے عرش کے نیچے پہنچ کر وہ اس طرح اپنے بازو پڑھ بڑھاتا ہے کہ شہد کی مکیوں کی تھی بن بناس کی تھی آواز مو جنے لگتی عرشات ہوتا ہے اس کن گھر جا یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک تاکر نہیں ہوں جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو بخش نہ دیا جائیں جناتے عرشات ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی بخشش فرما دی پھر اس کو ستر زبانیں دی جاتی ہیں ان ستر زبانوں سے وہ اس لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے مغزرت کی دعا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کل سیامت میں وہ پرندہ اس لا الہ الا اللہ کہنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنمت میں داخل کر دیں لا الہ الا اللہ اللہ علیہ وسلم 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 روضہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں تو میرے پیارے صاحبی بھائیو ماہ رمضان یہ بڑی رحمتیں اور برکتیں دیئے ہن قریب ہمارے درمیان جلوہ جل ہونے والا ہے جہاں اس میں بے شمار جو خواب ہے اس کی بے شمار برکتیں وہی اس میں روضہ نہ رکھنا اس کی ناقضری کرنا یہ بہت بڑی روضہ چھوڑنا جس میں جائز ہو وہ بیماری ہی ہے کہ جسے کہ اگر روضہ نہیں کھوڑے گا تو بیماری بڑھ جائے گی دیر میں اچھا ہوں گا یا جانسلہی جائے گی اس طرح کا صحیح اوزر اور کوئی باشڑا طبیب کہنے آج کل کے بھوکتر جو یہاں پور پر ہیں یہ بعض اوقات ایسے ہی مطلب معمولیوں اور بیمارے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ ان کا بھروتہ نہیں کیا جائے گا کوئی شریعت کا پابند دیندار طبیبِ حازق بتائے جب یا خود اپنا تجربہ ہے کتاب میں روزہ رکھتا ہوں تو مجھے اصلا ہوتا ہے بیماری بڑھ جاتی ہے یا ذنبِ غالقوں کے روزہ رکھنگا تو بیماری بڑھ جائے گی یا جانت چلی جائی تو اسی طرحوں میں روزہ تضا کردنے کا حکم ہے کہ وہ باز میں رکھ لیں جب شہر کیا ملے سای رمضان کی آمد ہو رہی ہے ابھی آپ پہلے سے بلکل خبردار ہو جائیے اور یہ تیہ کر دیجئے اور پت کا ریت کر دیجئے کہ ماہ رمضان میں وہی روزہ آمدہ تضاد نہیں تو کی بات انشاءاللہ اللہ 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 ماشاءاللہ چھوٹے در بسکے جو نابالے ہیں ان لوگوں نے پہ آسکار دیا لیکن کوئی بات نہیں نابالے جو ہیں ان پر روزہ فرد نہیں نماز بھی فرد نہیں ہے پھر وہ رکھیں گے تو ہواب کو بلے گا لیکن اگر وہ نابی رکھیں گے مابا آپ کو سختی پر روکیں تو وہ مابا کی بات نہیں نابالے فرد روزہ فرد نہیں پھر یہ نہ ہو کہ وہ اجتماع نہیں جانے سے روک لیں پھر بچے کہیں گے کہ ہم نے اجتماع میں ہاتھ بٹا ہے غزہ ردیب نے پھر ہم تو پورا مہینہ روزہ رکھیں گے اچھا یہ باتیں اب دیکھتی ہوں کیسے جاتا ہے اجتماع میں تو ممی روک لے گی تو یہ بھی بسکتہ ہو جائے تو اس لئے نابالے فرد ہیں کو مطلب والدین اجازت دیں صحتتات دیں تو وہ رکھیں اللہ کچھ رکھیں کچھ نہ رکھیں اگر ایک بھی نہ رکھیں نابالے تو ان کو بنا نہیں تو روزہ کو رکھنا بہت ضروری ہے یہ خرد ہے اور رمضان کا عذب کرنا بھی ضروری ہے بعض بے بعض دیکھے جاتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے تو نہیں ہیں ایک تو روزہ رکھتے نہیں دوسرا ماہ رمضان کی بیعت بھی بہت کرتے ہیں سگریٹ پیتر یہ اکثر گوشت بارکت میں یہ مناظر نظر آتے ہیں قصاب غرار جو ہوتے ہیں بساوقات دیکھا نہیں کہ وہ سگریٹ پیتے رہتے ہیں صبح کے بعد وہ جراز میں سگریٹ یہ ایسی طرح کہ مزدور پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر روزہ نہیں رکھتے ہیں یا جو محنل کا کام کرتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں یا بعض رمضان کی سیزن میں رمضان کی سیزن میں ان کا کام بڑھ جاتا ہے تو اس لئے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں اب بعض در بٹھائے والے ستائیس میں جب آتی ہے یہ آج جمعت پر وضع آتا ہے وہ عید کے لئے بڑی تیاری ہوتی ہے محنل کی کیونکہ عید کو محنل کھانے کی ہے نئے نئے کپڑے پہنے کی عید ہے مرخی کھانے کی عید ہے وہ تو آپ کو بتائیے تو عید کی تیاری کے لئے وہ بہت مصروف ہو جاتے ہیں تو بڑی محنت کرتے ہیں اور محنل تو آج کے پاس مکتی ہیں تو اس لئے وہ بھی بات مخصوص جو بڑے روزے مانے جاتے ہیں کہ عام تو تو دوسرے لوگ بھی رکھ لیتے ہیں بچوں کو بھی ستائیس پر رکھوا دیتے ہیں تو وہ روزے وہ بچارے مان کی محبت میں کھو بیٹھتے ہیں تو وہ بھی غور سے سن لیں کہ اگر ایک بھی روزہ ہمیں کھولا ملا صحیح ادھر آپ کہیں کہ میرا کام سکتے ہیں اس لئے میں روزہ نہیں رکھوں میری نوکلی سکتے ہیں یہ ادھر نہیں چلے گا جس نے پیدا کیا ہے غوری سو دینے والا آپ ادا دن کام کریں پورا دن ناکام کریں چار کی تنخواہ کٹ دی ہے کوئی بات نہیں اگر ماہ رمضان میں بظاہر آپ کو دو سو تین سو روزہ تنخواہ کٹ دی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی قصر آپ کو دے دے دا اس لئے پیدا کرنا اب یہ تو برکل آپ اپنے ذہنوں میں دیکھ کرنا کہ جتنی عمر مقدر ہو گئی مثلا میری عمر اپنے طور پر میں سوچتا ہوں کہ تریسر سے کم میری عمر ہو تریسر یا تریسر سے زیادہ نہ ہو تو سرکار کے برابری کو کرنے سے تو کچھ کم ہو جائے اب مطلعاً بانسٹ سال میری عمر میں نے سوچ لی چلی کہ برد میری دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بانسٹ سال زندہ رکھنا منظور فرما دیا اگر میں مثال دیکھوں اگر تو آپ زندہ رکھنا یہ اس کا کام ہے اسی کا مطلعاً اب یہ ہوئی کہ وہ کسی ذریعے سے مجھے روزی پہنچا گیا دیکھنا ابھی میں اتنا پنا ہوئی ہے جوان ہوئی ہے ملند رہی ہے تو کوئی میں اپنے وجہ پر دوڑی ہوں اللہ نے مجھے پہنچا ہے پھر بڑا علیہ تو جس نے پیدا کیا ہے اور جب تک اس نے زندہ رکھنا منظور فرما دیا ہے اس وقت تک وہ پہنچائے گا وہ خود بندہ ہوا تو اس کی وجہ سے ہمیں عبادات نہیں چھوڑنی چاہیے نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے بہت سارے سے اس کانی بھائٹ کرتے ہیں جو بلتے ہیں کیا کریں دکان پر بھیڑ ہوتی ہے یہ سکتے ہیں لوگ نہیں سکتے ہیں چیت سکتے ہیں یہ ہے پھلا ہے ہم لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اثر تو نکل جاتی ہے گھاگ کی بھیڑ ہوتی ہے تو یہ آزاز نہیں چلیں گے عذر وہ بتائیے کہ جو قیامت کے دن بھی چل جائے کہ ہم زندگی کو اس کی نعمتیں کھاتے رہے ہیں وہ اس کی ڈیوٹی ہے ہمیں اس کی ڈیوٹی دیں گے وہ اگرچے دیں نیاز ہے ہماری نمازوں کی اسے کوئی حاجت نہیں لیکن وہ ہمیں نمازیں پڑھوا کر بھی مزید ہمیں نمازیں پڑھوا کر بھی ہمیں نمازیں پڑھوا کر بھی ہمیں نمازیں گے ہم نماز کولیں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا یہ ہم سے کریمانہ سودا ہے جسے قرآن عظیم میں بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید فرما دیئے اس عوض میں کہ اسے جنت عطا کریں یعنی کتنا عجیب و غریب اور کریمانہ سودا ہے کہ جان بھی اسی نے دی مال بھی اسی نے دیا اور خرید بھی وہی رہا ہے اور سودا بھی کتنا پیارا جنت کے بجلے میں خرید رہا ہے جنت کے بجلے اور جنت کی نعمتوں کا بھی ہے ہلکی سی جھلک میں نے آپ کو دیکھا ہے جنت کو سمجھنے سے دماغ ساتھ ہے یہ بالکل آپ جہنہ سن فرما لیں کہ جنت میں وہ نعمت ہے کہ کسی آنکھ نے ان کو نہیں دیکھا ہاں ایک آنکھ ہے جس نے دیکھا ہے جو ہر ایک کو دیکھ رہی ہمیں بھی دیکھ رہی ہمارے آوال کو بھی دیکھ رہی ہے ہمارے اطلاف کو بھی دیکھ رہی ہے اس آنکھ کو آپ پہچانتے ہیں وہ آنکھ کنس کی ہے سمجھ دیں نا وہ مدینہ والی کی آنکھ ہیں مدینہ والی کی آنکھ نے جنت کو دیکھا اور ہمیں بتا دیا جنت ایسی ایسی ہم نے عرض کیا آم اللہ صلی اللہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج سرکار میں تو ہمیں سرکار نے برما دیا تو بہرحال یہ کہ جنت اور اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کوئی آنکھ نے اس کا ادراک نہیں کر سکتی آنکھ نے نہیں دیکھا وہ بہت زیادہ مطلب عظیم الشان میں ملتے ہیں تو اتنی بڑی جنت کہ عرض اللہ تعالی نے ہمیں جان دے کر مال دے کر خرید پنکھا خرید گیا آپ سے تو وہ امانت ہے آپ کے بات خریدار کہہ رہا ہے کہ میں پرپوں اس کی ڈیلیوری لے لوں آپ کو اتھار دوں یہ لیں آپ کو پیمنٹ کر دی ہے سعودہ پھرکا ہوئی ہے اب اگر وہ پنکھا لٹکا لے تو اور چلائے دو جن تک تو ہر ایک کہے گا کہ یہ خیانت ہے کہ یہ تو دوسری کی امانت ہے سعودہ ہوا ہوا تو میرے اسلامی بھائیوں ہماری جان بھی ہے یہ خرید ہی نہیں ہے ہمارے مال بھی خریدے ہوئے ہیں ہم دنیا بھی جاہ سے چھپا کر امانت سے خیارت کر سکتے ہیں بے عزت بھی بھی سکتے ہیں اس کو پتہ نہ بھی چلے لیکن ہماری جان اور ہمارے اموال اس نے خریدے ہیں کہ جس سے کوئی شہ چھپی رہی نہیں ہے وہ عالم الغیر و شہادہ ظاہر اور چھپی ہر بات کو جانتا ہے دیکھتا ہے تو اب ہماری جان ہمارے مال ہمارے جسم یہ تب اس کی امانت ہے تو اب اس جسم کے اوپر ہم کسی قسم کا تصرف اپنی مرضی طریقے ہیں اس کی مرضی کے مطابق ہی تصرف کرنا ہے مثلاً اس کی مرضی یہ ہے جس نے ہماری جانے خرید اس کی مرضی یہ ہے کہ یہاں اگر دیکھنا چاہے یہاں اگر دیکھنا چاہے تو وہ بخشی قرآن احرین کو دیکھیں یہاں دیکھنا چاہے مرضیوں کو دیکھیں یہاں دیکھنا چاہے میرے مرضیوں کو دیکھیں یہاں دیکھنا چاہے تو میری مباہ جو چیزیں ہوں دیکھیں لیکن ان حقوں پر کچھ پابندی نہیں ہے کہ پھلا پھلا نہ دیکھیں غیر محلم کو نہ دیکھیں بری نظر سے کسی ایسے لڑکے کو نہ دیکھیں جس کے بال نہیں نکلے داری یا کسی مرض کو بھی بری نگاہ کو نہ دیکھیں یہاں ہرگز فلم نہ دیکھیں فلم نہ دیکھیں یہاں خریدی ہوئی یہاں ہرگز ہرگز درامہ نہ دیکھیں یہاں ہرگز ہرگز کسی کا عیب نہ دیکھیں یہاں ہرگز ہرگز ایسے کھیل نہ دیکھیں جو چڑڑیاں پہن کر کھیلے جاتے ہیں مثلا فٹبال چڑڑی پہن کر کھیلتے ہیں اور ناپ سے لے کر گھٹنوں سمیت جو جسم کا پورا حصہ ہے وہ سطر ہے اور اس کو گزرے کے سامنے کھولنا حرام اور کسی کا کھلا ہوا دیکھنا حرام ہے تو فٹبال اگر چڑڑی پہن کر کھیلتے ہیں اور عام کو تو چڑڑی پہن کر کھیلا جاتا ہے بڑے بڑے کھلا رہی ہوتے ہیں اپنے سوپر اچھے لگتے ہیں لیکن ننگے ہوتے ہیں تو یہ ننگے ہوتے ہیں تو یہ ننگے ہوتے ہیں جتنے جم کٹھا تھا اگر ان کو دیکھتے ہیں وہ سب بھی جتنی گیر تک وہ دیکھتے رہیں گے وہ بھی حرام کام میں مبتلا ہے تو اس عام پر بابندی ہے کہ یہ ایسے کھیل نہ دیکھیں باپسنگ یہ بھی چڑڑی پہن کر کبردی یہ بھی چڑڑی پہن کر کشتی یہ بھی چڑڑی پہن کر تو یہ ساری لغیات اور فضولیات یہ آنکھ نہ دیکھیں اور اگر دیکھ لیں تو کیا ہوگا ساں خیانت کر دیں تو جس کی خیانت کر دیں وہ صدا دینا بھی جانے اور وہ صدا بھی بہت سخت دیتا ہے آنکھ میں اگر کچرہ پڑھ جاتا ہے تو موڑ کتنا آف ہو جاتا ہے کبھی پڑھاتے ہیں ہاتھ میں کچرہ کوئی ضررہ پڑھ گیا ہو سبھی آنکھ لال بھوم ہو جاتی ہے اور موڑ پورا آنکھ کوئی بازت کی نہیں لگتا ڈوکٹر کے پاس بھاک میں رزنہ ہو بھی جاتا ہے تو ذرا اس کچرے کو سوچیں کہ ایک کچرہ ایک تین کا ایک ضررہ آنکھ میں پڑھ جائے تو برداشت نہیں ہوتا تو جو آنکھ میں خیانت کرے گا نگائی کرے گا حرام سے اپنی آنکھ پر کرے گا اس آنکھ میں جہنمت کی آگ پھر دی جائے کسی کا خط دیکھ رہا ہے آنکھ امانت ہے کسی کا خط مت دیکھو یہ بھی تاکید ہے ایک گزر خط دیکھنے میں کوئی ہم لوگ اے بھی نہیں سمجھ کسی کے دائری آنکھ میں نہیں گوانا شروع کر دیتا ہے اب اس نے کوئی اپنی خان کی بات لکھی ہو کوئی پراغٹ نوٹ اس میں ہو سکا ہم نے دیکھتا ہے اس کو پتا بھی نہیں چاہتا تو کسی کی دائری کسی کا خط بغیر اجازت نہیں دیکھ سکتا ہے کیا حضیت آباد میں آتا ہے کہ جو کسی کا خط دیگر اجازت کے دیکھتا ہے وہ گویا جہنم میں جھانکتا ہے اور جہنم بہت سخت ہے جھانکنا لاہو بہت سخت ہے جہنم بہت سخت ہے جہنم بہت سخت ہے صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کی کفر اگر جہنم کو سوئی کے نوٹ کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور اس کی بدلوں سے ساری مخلوق جو وہ حالات ہو جائے مربان مربان جہنمیوں کو بھاندھنے کی یہ زنجیریں اس کی کڑی ہیں اگر اس کی پہاڑ پہتی یا ایک پہاڑ تو پرار نہ اور وہ زمین میں دلزہ گہرہ کھولا ہے اتنا بیارہ کھولا ہے جو دھاکے ہیں جو اس کو دیکھیں تو یہ آنکھ جو خریدی میں اس کا سودا ہوا ہوا ہے تو بس یہ وہ ان دیکھیں جس کی اجازت ہے جس کی اجازت نہیں ہے وہ نہیں دیکھیں کان یہ بھی امانت ہے یہ کان سنت ہو سکتے ہیں دعوت اسلامی میں اعتماد وہ اللہ سن کی باتیں اور سنتیں ضرور سنیں جہاں کئی بزرگ کوئی قرآن عزیز کی بات ہوا ہے وہ ضرور سنیں اچھی اچھی باتیں ضرور سنیں تلاوت سنیں ناتے پاک سنیں لیکن خبردار کسی کی غیبت نہ سنیں کسی کا آئے بنا سنیں کوئی دو خفیہ بات کر رہے ہیں چھپکے کان لگا کر نہ سنیں بڑا تجسسد ہوتا ہے جب دو بھائی الگ جا کر بات کرتے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا تجسسد ہوتا ہے کہ بھلک چاہتے ہیں سننا چاہیے ان کو ہمیں ایسا سیانے ہو جائے پسا ہی نہیں لگا اور جب چند آدمی ہیں تو دو آدمی جانا چاہیں بات کرنے کے لئے ان کو بھی یہ چاہیے ان سے اجازت نہیں اگر آپ اجازت ہیں مرنے کے بعد کیونکہ انہیں خیالت کی ہے سودا ہوا ہوا ہے مرنے کے بعد ان کانوں میں پگھلا کر سیسا ڈال دیا جائے آج اگر ذرا دور سے تنکہ مارکہ کوئی دیکھیں میں ترائی نہیں کرنا پردہ پڑ گیا تو انہیں پردیا جائے ایک مطلب محسوس کرنے کے لئے کہ تنکہ مار دیں کانوں میں تو کتنی تختیف ہے تو اگر مازاللہ تم مازاللہ اگر کانوں میں سیسا ڈال دیا گیا تو کیا راکوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کسی کے گھر میں بھی نہ جاکے آج گھر میں جاک نہ ہوگئے بھی نہیں گھر میں تو ہرے جاک سائے دوسرے کے کوٹے پر چھڑ گئے جاک کر دیکھ رہے اس کے گھر میں نیچے سے گزر گئے پتہ ہے کسی کے گھر میں ہم چلے گئے تو دوسرے کمروں پر پردہ دروازہ آجا تیرا بند ہی ہے آڑا تیرا لیکن اس میں ترچی نظر سے ہم دیکھتے ہیں کہ اندر کیا سزا نہ رکھا ہو کیجازت نہیں ہے حضرت دو میں اگر کوئی کسی کے گھر میں جھاکے ہیں اور اگر وہ گھر والا وہ جھاکنے والے کے ہنکھیں پھوڑ دے تو اس طرح کے ساتھ نہیں وہ کوئی سزا نہیں ہوگا اگر ہم کسی کے گھر میں جھاکے اور وہ ہماری ہنکھیں بھی پھوڑ دے تو وہ اس پر کوئی سزا نہیں ہوگا تو یہ کتنا برا چیز ہی تو میرے پیارے سائم آئیو مو بکا ہوا ہمار یہ بھی بکا ہوا خبردار حلال کے علاوہ اس میں کوئی نہ جائے حرام کوئی نہ جائے اگر حرام کا لکمہ اس مو سے ایک ڈالا چالیس دن کی عبادتیں رائے گاؤں میں دعائیں قبول نہیں ہوں اور اگر وہ لکمہ حرام کا مو کے ذریعے گیا تھا پیٹ میں رکھا ہوا ہے اس حالت میں بندہ مر گیا تو جانے میں ڈالتے ہیں خبردار حرام کا لکمہ مو میں داخلہ انہیں پائے سارا جسم خریدہ ہوئے تو باری باری مرزا کی تفصیل ایسے معلوم کردیں کئی ہمارے دن میں خوف پیدا ہو کہ ہم جو یہ راستیر خیانت کرتے جا رہے ہیں ہم سمجھیں کہ ہمیں اللہ حصل دے چہرہ خریدہ ہوا ہے اب چہرہ بھی اس کی مردی کے مطابق ہو اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ چہرہ کیسا ہو یہاں پیان ہوتا بھی رہتا ہے کہ چہرہ کیسا ہوگا الحمدللہ حکم ہے داڑی بڑھا ہوگا موچھے پس کرو آتش پرستوں کی مخالف کرو یعنی میرے دشمن جو آج سوجینے والے ہیں اون خبیتوں جیسا چہرہ نہ بنا ہوگا لیکن سودا ہوا ہوا ہے چہرہ گا جنت کے باتے ہیں لیکن بدقسمتی چہرہ انجھے سام رکھتے ہیں اس میں خیامت ہو جاتی ہے داڑی اگر رکھ بھی نہیں اگر محبت پھوٹ پڑی رکھ بھی نہیں تو اسی ہی رکھتے ہیں فرنچ کٹ منتشبہ پہ قومین فہوامین ہو جو جس قوم سے مشابہ کرے گا وہ انہی میں سے ہیں تو کہیں سانہوں کے چھوٹی یعنی فرنچ کٹ نہیں کر فرانسیسیوں کے ساتھ مضیبت میں پڑھ رہے ہیں ہمارا عاشق ہونا چاہیے سرکار کے عاشقوں کے ساتھ تو وضا بھی سرکار کے دیوان میں جیسی بنانی ہوگی تو اس میں بھی خیامت نہ کیجئے رکھئے اگر چھوٹی کردی یا ملوازی تو حرام ہے خیامت کردی اسی طرح ہاتھ کہ ہاتھ بھی کسی کے مدد کیلئے اٹھنے ہیں یہ نہیں کہ کسی کی جیس پر جائیں کہ وہ مار کے چک ہو گئے جیسا پتہ ہی نہیں اگلے کا دل ڈوب گیا اس کو ہی رہا پہنچے اور ہمیں اگر پوچھا گی کہ کس نے مارا ہے مجھے کیا مارا ہے تو یہ جھوٹ بولا جھوٹ بولا یہ زبان کی خیامت ہوگی اس کا عذاب الگ مار کر عذاب پوچھا اس کو تشمیش میں ڈالا فریشنان کیا اس کا عذاب الگ تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ ہاتھ کو ہے اگر اٹھے تو انہیں ایک کام کے لئے اٹھے تیجارت کے لئے اٹھے کسی کو دینے کے اٹھے نہ کہ کسی کو دکھانے کے لئے کسی یتیم کے سر پر یاد پھر جائے اللہ اگر حضی شریف یاد آگے ملا کہ جو کسی یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لئے شفقت سے ہاتھ پھرے تو جتنے بالوں پر وہ ہاتھ پھرے گا ہر بال کے مطلب کو ایک ایک لیکن ہاتھ ہاتھ تو یہ ہاتھ جو ہیں یہ مطلب خریدے میں تو جس طرح سوضا ہوا ہوا ہے جس سے سوضا ہوا ہوا ہے اس کی مزی کے مطابق یہ ہاتھ کننے اسی طرح دن آپ پاؤں ہیں سمجھتا ہے یہ پاؤں ہیں مسجدوں میں آنے کے لئے سینما گھروں میں جانے کے لئے سینما گھروں میں کہیں کامسراب ہوتا جاتے ہیں نہ جاتے ہیں اٹھے جاتے ہیں حالانکہ بزرگان نے دین عزیب ہوتا ہے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ بنی اسرال کے دور کے بھولتے ہیں اپنے عبادت کھانے میں عبادت کیا کرتے تھے تو بری خواہش سے وہ باہر نکل گیا ہے شیطان غالی بھائیں اور پاؤں باہر رکھتیا اور اچانگر احساس ہو گیا کہ آئیں میرا پاؤں گناہ کی طرف اٹھ گیا بہت نادی ہوئے بہت پشتا ہے خیر وہ عرب سے چلی گئے اور انہوں نے یہ پاؤں جو گناہ کے لئے نکلاتا اس کو باہر رہنے دیا اندر نہیں دیا اس کو اپنے کمرے میں اپنے عبادت گاہ میں نہیں دیا یہاں تک وہ اتنے برداشت بڑے بزرگ تھے کہ اس کا پاؤں مطلب سر جل کر جھن گئے اندر نہیں کوئی گناہ ہوگیا کہ شیدہ عبون شریف ایک بے تھک میں بڑھ لے بڑے محسنہ ثابت Qurعت بھنا چوار مگر اتنی ہمت بھی اتنی توفید بھی اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کرتے ہیں تو میرے پیارے سرائے بھائیو ہمارے وجود کا سودہ ہوا ہوا ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ جس نے ہمیں خرید فرما لیا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں ورنہ پریشان ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مالک ہمارا خریدار ہم سے ناراض نہ ہو جائیں تو میرے پیارے سرائے بھائیو دعوت اسلامی کے ماہور میں ہم اسی لیے آتے ہیں کہ ان باتوں کو سمجھیں ان سنتوں کو سیکھیں ہم مطلب اپنے دل کو ٹکولتے ہیں اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی مثلہ ہوتی رہے اور ہمارے مطلب دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سمجھ ہی چلی تو میرے پیارے سرائے بھائیو رحمدان شریف کے آمد آمد ہیں اور سودے میں یہ بھی شامیل ہے حکم ہے تو روضہ رکھو تمہیں رمضان آئے گا انشاءاللہ روضہ بھی رکھیں اور ضرور رکھیں انشاءاللہ اس لیے کہ ہمیں حکم ہے تو اس لیے مہربانی کر کے جو میرے رات کو اجتماع میں آنا ہے ٹھیک ہے آپ کو کانوبار کم سے ٹھیا لگا کے جو میرے رات کو خمس کم چھکٹی کرنے ہوں اور اجتماع میں آجائیں دوسرے دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے دے آپ کی روزی میں امید ہے کہ آپ ضرور رمضان شریف میں بھی تشریف لائیں اور رمضان شریف میں کیونکہ شیطان بند ہوتا ہے شیطان بند ہوتا ہے لوگ نیکی طرف جانب آئی ہو جاتے ہیں مسیدیں بھر جاتی ہیں تو پیارے مدنگین مولیمین جو ہیں وہ سستی تو کر نہیں کریں انشاءاللہ مزید جستی کا مدنگ کریں اور مزید اپنی کوششیں تیز پر کر دیں اور اپنے پیارے سائن بھائیوں کو اجتماع کی طرف ترضیب دلیں تو ذرا لوہا کے لئے برکت دیں گے آپ تو صحیح کے ساتھیں مدھن جائیں انشاءاللہ تو آپ کے لئے ثواب جاریہ کا سبب بن جائیں انشاءاللہ تو آپ اور کوششیں اپنی تیز پر کر دیجئے رمضان مبالک میں اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حدیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دات ہوئے آقا کی عنایت ہے ہر قام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر قام مدینے میں جاتا نہیں کوئی بھی جاتا نہیں کوئی بھی نا کا بر بر دینے میں بھی بڑے ہوئے بنتے ہیں سب کا بر بر دینے ارے حاجیوں رو رو کر اے حاجی ، او رو 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 کر اے حاجیوں رو 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 وقع کہہ دینا سلام سے اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل مجھے اپنی اور ساری دنیا